آپ کی جو شکل ہے وہ شوریہ رائے سے بھی مل رہی ہے میں تو جب انٹل ہوں مجھے لگا کہ میں انڈیا میں آگے ہوں شوریہ رائے کے پاس آپ اسٹیلیا سے پرمانیٹ پاکستان شفٹ ہوگی ہیں لیکن پاکستان سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم بائی رہی ہیں پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں ہے میں پاکستانی ہوں تو میں اس کو پاکستان میں ہی پہلے لانچ کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے اپنی ایک اپلیکیشن متعارف کروائی ہے جس کا نام ہے می ایمپیکٹ میٹر اس اپلیکیشن کے اندر گریبوں کو مسکینوں کو یتیموں کو اونلائن فائدہ حاصل ہو رہا ہے گھر بیٹے گروسری کا سمان مل رہا ہے راشن مل رہا ہے پیسے مل رہے ہیں بیسے کہنا چیز جو غربت کو ختم کرنے کے لیے ایک ہم راشن کا ہے اور ایک ایڈوکیشن اس اپ میں جو دینے والے ہیں وہی صرف ایڈ کر سکتے ہیں جس کو وہ جانتے ہیں ان کو پھر کال کر کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین مجھے کہتے ہیں انتیک سہاک اور میرے ساتھ جو مجود ہیں وہ اقبال کی چیریہ اور پاپا کی پریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں وہ گھر والوں کے نہیں بلکہ یہ سارے یتیموں گریبوں مسکینوں کے لیے رحمت بن گئی ہیں انہوں نے اپنی ایک اپلیکیشن متعارف کروائی ہے جس کا نام ہے اس اپلیکیشن کے اندر گریبوں کو مسکینوں کو یتیموں کو اون لائن فائدہ حاصل ہو رہا ہے گھر بیٹے گروسری کا سمان مل رہا ہے راشن مل رہا ہے پیسے مل رہے ہیں بہت بہت ترہ ترہ کے فائدے ہو رہے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں مزید معلومات انہوں نے یہ چیزیں جو اکتیار کی ہیں ایکسائٹیڈ کیسے ہوئے ہیں آئیڈیا کیسے آیا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ یہ اوورسیز پاکستانی اسٹیلیا سے آگے یہ کارنامہ سار انجام دے رہی ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا پہ یہ گریبوں کا حال برا دیکھ لیا تھا یا ویسے ان کو کوئی پیغام آتے رہتے تھے آپ اسٹیلیا میں بیٹھے ہیں ہمارے لئے کوئی ہیلپ کر دیں اس کے بعد امپریس ہوئے ہیں ان سے مزید معلومات جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام میم آپ کی طبیعت کیسے ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ماشاءاللہ آپ کی خوبصورتیں بھی بتا رہی ہیں کہ آپ واقعی خوش مزاج ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ آپ کی جو شکل ہے وہ اشوریہ رائے سے بھی مل رہی ہے میں تو جب انٹر ہوں مجھے لگا کہ میں انڈیا میں آگے ہوں اشوریہ رائے کے پاس چھوڑے شکل ملنا جو ہے وہ ایک بیسائیڈز در ٹوپک بات ہے میرا خیال ہے کہ وہ ملے نہ ملے اس کو ٹوپک ہی نہیں ہونا چاہیے کیلئے ایک انسان جیسے ساتھ چھے انسان اور بھی ہوتے ہیں یہ ٹوپک کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اپنے میر مدے پہ آتے ہیں یہ جو آپ نے اپلیکیشن مطارف کروائی ہے اس کے بارے سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا مزید ہوتا رہے گا یہ جو اپلیکیشن ہے یہ چیارٹی کو جو آپ اچھا کام کرتے ہیں اس کو ڈیجیٹائز کریں جو ڈیجیٹائزیشن سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ ٹکنالوجی لے آتے ہیں تو ایک چیز کے اندر آپ اس کو بہت آسان کر رہتے ہیں اس کے اندر آپ شفافیت لے آتے ہیں اس کے اندر آپ ویزیبیلٹی لے آتے ہیں اس کے اندر آپ ایک ایک ایکوال پن لے آتے ہیں جسے ہمیں کوٹیبیلٹی کہتے ہیں وہ آپ لے آتے ہیں اس کو آپ ایک پروڈکٹیو اور ایک سسٹم کی طرف لے جاتے ہیں کہ اس چیارٹی سے واقعی کوئی غربت ختم ہو سسٹمیٹک طریقے سے غربت ختم ہو سسٹمیٹک طریقے سے جو مسئلے ہیں وہ ریزولو ہو تو ٹکنالوجی کو لیوریج کر کے ایک انڈسٹری کے اندر آپ بہت فائدہ لے کر آ سکتے ہیں آپ اسٹیلیا سے پرمانیٹ پاکستان شفٹ ہوگی ہیں لیکن پاکستان سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھائی رہے ہیں پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں ہے تو اس کے اندر کیا خاص بجائے ہیں ایک تو یہ کہ مجھے پاکستان بہت پسند ہے اور دوسرا یہ کہ میں پاکستان میں کچھ کرنا چاہ رہی تھی مطلب میں اپنی جو میں پاکستانی ہوں تو میں اپنی لیگیسی جو کرنا چاہ رہی تھی اس ایپ کو ٹیسٹ ویسے تو یہ ایپ جو گلوبل ہے مگر اس کی جو پائلٹ ہے جو شروع میں میں کیونکہ پاکستانی ہوں تو میں اس کو پاکستان میں ہی پہلے لانچ کرنا چاہ رہی تھی یہ جو آپ نے آئیڈیا سوچا ہے یہ کب کا سوچا ہے اور اس پہ ابھی کام کیوں کر رہے ہیں آئیڈیا بہت پہلے سوچا تھا مگر پھر میں ایک کارپریٹ جوب میں تھی اور جوب آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو اندر لے لیتی ہے بہت ایک بڑی کمپنی میں میں تھی تو وہ بڑا مشکل تھا اس کو چھوڑنا بس آہستہ آہستہ اللہ نے حمد دی اور پھر جیسے جیسے اللہ تعالی نے وہ حمد دی اور یہ آئیڈیا تھوڑا اور فرم ہوتا گیا تو پھر ایک وقت آیا کہ میں نے بس تھان لیا کہ بس اب چھوڑ کے اس پہ کام کرنا ہے پورا یہ کام پہ امپریس کب ہوئے یہ سوچا کہ اب یہ میں نے کرنا ہے تو آگے اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے یہ کب ہوا دوہزار بیس میں پاکستان واپس آئے دوہزار بیس میں پاکستان واپس آگے آپ نے ادھر گریبوں کا سٹیلیا بنا دیا مزے کی بات یہ ہے تو اس ایپ کے اندر جو لوگ جو گریب مسکین یتیم ایڈ ہونا چاہتے ہیں ان کو کوئی طریقہ کار بتا دیں دیسی سا کوئی انپر بھی ہوتے ہیں کوئی پرہ لکھیں بھی ہوتے ہیں فائدہ ہو جائے ان کا لیکن اس ایپ میں جو ہے وہ جو دینے والے ہیں وہی صرف ایڈ کر سکتے ہیں جس کو وہ جانتے ہیں کیونکہ اگر ہم خود جو بینیفیشٹی ہے وہ خود اپنے آپ کو ایڈ کرنا شروع کر تو بڑا فراڈ ہو سکتا ہے مگر اگر کوئی بینیفیشٹی ایڈ ہونا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سارے دیکھ سکیں اور میں کوئی مجھے کچھ دے سکے یا راشن دے سکے یا میں اپنے گھر کے پاس جا کے راشن لے سکوں یا میرے بچے کی سکول کی فیس ہو سکے تو کسی ادارے کے پاس جائے الخدمت کے پاس جائے الخدمت جو ہے وہ ویریفائی کرے کہ واقعی غریب اور پھر الخدمت ایٹ کر سکتا ہے یا پھر کسی ڈونر کے پاس جائے جو ایمپیکٹر جو دے سکتا ہے وہ پھر ایٹ کر سکتا ہے مگر پھر وہ صرف وہی دے سکے گا باقی کوئی اور نہیں اس کو دیکھ سکتا اگر وہ چاہتا ہے سب دیکھیں جو ایپ پہ ہیں کوئی بھی اس کو دے سکے باہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھ سکیں اور دے سکیں تو اس کیس میں پھر کسی ادارے کے پاس جا کے ہی اپنے آپ کو ویریفائی کر کے تو پھر وہ ایٹ ہو سکتا ہے اگر اس ایپ کتروں کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اس کے پاس جہیز کا سمانی ہے جو کہ آج کل رسم و رواج ہے جن کے بغیر بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ بیائی نہیں سکتے اگر اس ایپ کتروں اپنی بیٹی کی کوئی شادی کے لیے مدد لینا چاہتا ہوں ان کے لیے یہ بھی کوئی حل ہے یا دیکھیں اس وقت جو ہے ہمارے پاس بالکل جو بیسک کہنا چیز جو غربت کو ختم کرنے کے لیے ایک ہم راشن کا ہے اور ایک ایڈوکیشن یہ دو چیزیں ہیں جو کہ آپ کسی کو ڈیریکلی گفٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس انجیوز ہیں ساری جو ادارے ہیں جو کہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ کسی بھی کی طرح کی ہلپ کر سکتے ہیں وہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی پیکج کر سکتے ہیں مگر جو آپ نے ڈیریکلی کسی کی ہلپ کرنی ہے وہ صرف آپ کسی کو راشن دے سکتے ہیں یا آپ کسی کو ایڈوکیشن دے سکتے ہیں فیوچر میں دو تین مہینے بعد ہم علاج لے کر آ رہے ہیں فارمسی لے کر دبائیاں لے کر آ رہے ہیں اور ہم یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں لیب والے ٹیسٹ یہ لے کر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے کچھ اس کے بعد مہینوں بعد دیکھیں گے جو اور ضرورت کی چیزیں ہیں جہے وہ چیزیں آگے دیکھیں گے مگر ابھی بالکل بیسک چیزیں ہم نے اس پر ڈالی ہوئی ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے بھوکا نہ سوئے کسی کے بچے بھوکے نہ سوئے کسی کی سٹنٹڈ گروتھ نہ ہو ان کو بیسک راشن ملے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کے بچوں کی سکول کی فیس ہو یا آئی ٹی سکلز ٹریننگ کی فیس ہو کوئی بوکیشن ٹریننگ کی فیس ہو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بندے کو مچھلی نہ دو اس کو مچھلی کرنا سکھاؤ تو وہ والی چیز کرنے کی کوشش کرا رہے ہیں یہ تو آپ کی بات بلکل ایگزیکٹ اینڈ پرفیکٹ ہے آپ کو پیچھے کوئی کمپنییں سپورٹ بھی کرنی یہ سب کچھ آپ اپنی پوکٹ سے میں نے جو ہے وہ کورپیٹ لائف بہت زیادہ سال میں نے کورپیٹ جوب کی ہے باہر کی ہے اس کے بعد ایک اور کمپنی بھی جو ہے وہ اس کی میں فاؤنڈنگ ٹیم میں آئی وہ سٹارٹ کیا اس سے جو ہے وہ کافی تو الحمدلہ اللہ نے بہت دیا اور اس لئے میں اپنی جیب سے ابھی کر سکتی ہوں ہاں مگر یہ کمپنی جو ہے اس میں میں انویسمنٹ ریز ضرور کروں گی بکہ یہ پاکستان میں ابھی ٹیسٹ ہو رہی ہے جو کہ میں اپنی جیب سے کروں گی مگر آگے جا کے یہ گلوبل جائے گی تو اس میں پھر انویسمنٹ چاہیے ہوگی پھر ہم اس میں ریز کریں گے جیسے آپ کسی بھی کمپنی میں ریز کرتے ہیں انویسمنٹ ریز کرتے ہیں اس کمپنی میں بھی انویسمنٹ ریز ہوگی اگر آپ کی ایپ میں کوئی ایڈ ہونا چاہتا ہے ان کو بھی کوئی اپنا مفید سا طریقہ بتا دیں دیکھیں جو ڈونر ہے جو دینا چاہتا ہے وہ بالکل آرام سے ایڈ ہو سکتا ہے وہ ایپ سٹور پہ جائے گوگل پلے سٹور پہ جائے وہاں پہ می ایمپیکٹ میٹر سرچ کریں می ایمپیکٹ میٹر سرچ کر کے وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایڈ ہو سکتا ہے اگر آپ دکاندار ہیں اور آپ ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو می ایمپیکٹ میٹر گروسری سرچ کریں اگر آپ سکول ہیں اور اپنا سکول ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو می ایمپیکٹ میٹر ایڈوکیشن اسی طرح وکیشنل ٹریننگ سینٹر میں بھی ایڈوکیشن اور یونیورسٹیز بھی ایڈ ہو سکتے ہیں تو مگر جو میں نے وہ ayuda می ایمپیکٹ میٹر ہے جو اگر آپ دونر ہیں آپ اس کو ایڈ کریں اور پھر آپ اپنی پرو فائل بنائیں جیسے آپ فیس بک پہ پرو فائل بناتے ہیں ویسی آپ اس میں پرو فائل بنائیں گے جیسے آپ فیس بک پہ فرینڈز ایڈ ایڈ کر سکتے ہیں ایفیکٹ بڈیز بنا سکتے ہیں بینیفیشریز آئیڈ کر سکتے ہیں اسے ہم ایمپیکٹیز کہتے ہیں جو آپ جنلوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ آئیڈ کر سکتے ہیں ان کو آپ باؤچر دے سکتے ہیں اپنے گھر کے پاس ہی جا کے راشن بھی لے سکتے ہیں ان کے بچوں کی سکول کی فیز دے سکتے ہیں پاس پورے پاکستان میں سکولز ہیں جن کو آپ جا کے وہاں پہ ان کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو اس طرح یا پھر آپ کسی بھی انجیو کو دے سکتے ہیں ہمارے پاس قربانی آنے والی ہیں قربانی کے سارے پیکجز ہیں باہر رہتے ہیں قربانی پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی انجیو میں قربانی پیکج لے سکتے ہیں پورا مول ہے اف انجیو تو آپ کسی بھی طرح سے دے سکتے ہیں انجیو اس کے پاس راشن بھی ہے جس میں آپ نے اگر نیت کی کہ اپنے مثلہ میں سیلری ملی آپ نے نیت کی میں دس ہزار روپے سائٹ پر کرنے چیارٹی کرنی ہے مگر ابھی نہیں پتا کس کو دینے ہے تو آپ اپنے چیارٹی والٹ میں ڈال دیں پھر وہاں سے ہی ایپ سے آپ اس والٹ کو سے ایکسس کر کے وہ جگہوں پر دے سکتے ہیں اگر کوئی غریب مسکین یتیم یہ ایپ کو جوائن تو کر لیتا ہے اب ان کو ہیلپ آتی ہے گروسری کی صورت میں آتی ہے بچوں کی ایجوکیشن تعلیم کے لیے ان کو پیسے ملتی ہیں یا جو کچھ بھی ملتا ہے وہ کیسے لیں گے ان کے فون پر ان کے پاس کوئی ان کو اپ جوائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے پاس جو ہے وہ ایک فیچر فون ہوگا کیونکہ دیکھیں آپ کے لیے تو سمارٹ فون جائیے اگر بہت ہی غریب ہے سمارٹ فون ہوگا ہی نہیں وہ جب ان کو کوئی کچھ دے گا تو ان کے ایک فیچر فون میں بس ایک میسیج آ جائے گا ایک ٹریکنگ آئی ڈی آ جائے گا وہ اگر راشن کا ہے تو وہ اپنے قریب کریانہ سٹور میں لے جائیں وہ ٹریکنگ آئی ڈی دکھائیں ان کو جتنا بھی کسی نے راشن دیا ہے اتنے کا وہ ان کو راشن مل جائے گا پیسہ نہیں ملتا راشن ملتا پھر اس کے بعد اگر ان کا بچہ ہے تو وہ بچے کو سکول لے جائیں سکول میں وہ ٹریکنگ آئی ڈی دکھائیں ان کے بچے کو ایڈمیشن مل جائے گا اور سکول فی پے ہونا شروع ہو جائے گی اب ایک بندہ ہے اسے آئی ڈی کا بھی نہیں پتا ٹریکنگ آئی ڈی اس نے نام ہی نہیں سنا میسیج بھی نہیں پرناتا اسے کیسے پتا چلتے ہمارے پاس پورا ایک کال سینٹر ہے جس کو بھی جب کچھ ملتا ہے تو ہم انہیں کال کرتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس طرح آپ جائیں اگر ان کے گھر کے پاس کریانہ سٹور ابھی تک ایپ میں نہیں ہے کیونکہ ایپ کریانہ سٹور کی اپنی ایک ایپ ہوتی ہے اردو میں بڑی آسان سی ایپ ہے تو ہم اسی کو لیوریج کرتے ہیں اس بندے کو وہ اپنے گھر کے پاس والے سٹور میں جاتے ہیں ہم اس سٹور کو دس منٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں آپ کے اندر تو ہم ہمارے پاس پورا ایک کال سینٹر ہے ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے لوگوں کو راشن ملا ان سب کو جس نے راشن لے لیا وہ تو اس نے لے لیا جس نے نہیں لیا ایک دن تک راشن ان کو پھر کال کر کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور اسی طرح ڈونر کے پاس بھی ہوتا ہے ڈونر کو بھی پورا نظر آ رہے ہیں کہ اگر اس نے کسی کو راشن دیا تو اس نے راشن لیا نہیں لیا تو ڈونر خود بھی اسے کال کر سکتے اور بتا سکتے اور اسے گائیڈ بھی کر سکتے تو ہم نے بھر لحاظ سے وہ طریقہ رکھا ہوئے ڈونر کو بھی پوری ویزیبلیٹی ہے اور اس کو بھی پوری ویزیبلیٹی ہے ہمیں بھی پوری ویزیبلیٹی ہے آخری سوال ہے اسی سوال سے ہی نکالتے ہیں کال سینٹر سے آپ کی کال جاتی ہے اب پاکستان میں جو حالات ہیں بعض اوقات فراوڈ کی وجہ سے بندے ویسے ہی گبرائے ہوئے ہیں کوئی رونگ نمبر سے کال سنتے ہی نہیں ہیں وہ کال بھی نہیں سنتے ہیں ہے گریب ہے یتیم ہے مسکین ان کو بہت ضرورت ہے کیا آپ کی یہ ٹیم ان کے گھر پہنچ جائے گی نہیں ابھی تک ہماری ٹیم اتنی بڑی نہیں ہے کیونکہ نارملی وہ ہوتے ہیں کہ بلوچستان میں ہوتے ہیں کہ گلگت میں ہوتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے ابھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ کچھ ایک دو ایسے تھے جو بیوائیں تھیں جنہوں نے کالز نہیں سنی پھر جنہوں نے ایڈ کیا تھا الخدمت نے انہیں ایڈ کیا تھا پھر ہم نے الخدمت کو کانٹیکٹ کیا ہم نے کہا بھئی ان تین لوگوں کو یہ ملاوا ہے آپ کی ڈیٹا بیس میں تھے اب آپ کے وہاں کے جو لوکل ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو آپ بھیجیں اور ان تین بیواؤں کو راشن لیں تو الخدمت نے پھر ہماری ہیلپ کی ان کے تھو جو ہے وہ ان تین بیواؤں کو اسی طرح کوئی بھی ہو ملین سمائلز فاؤنڈیشن ہو سہارا ہو جس نے ایڈ کیا وہ ہوتا ہے اس بندے کو اسی سے پھر ہیلپ لیتے ہیں اور اگر ڈونر نے خود ایڈ کیا تو پھر تو ڈونر خود ہی اسے کر لیتا ہے اسے کال کر کے اسے سمجھا دیتا ہے سارا کچھ کر دیتا ہے مگر اگر انجیو نے ایڈ کیا ہوئے تو پھر اس انجیو کی مدد لیتے ہیں کہ وہ جا کے فیزیکلی اس کو وہ دے جی میں بہت میرے پانی مارے پاس موجود تھی کامل چیما صاحبہ جو کے اس ایپ کی سی ای او بھی ہے میں نے بلکل ڈیٹیل سے بتایا کہ تاکہ آپ کو بتا جال جائے اگر آپ کو ان کا یہ کارنام آچھا لگے تو آپ نے وہی شہادت والی انگل سے لائک کر کہ آگے اس سے مزید شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو کو تاکہ آپ کے لابے آپ کے رشتہ دار دور کے رشتہ دار نزی کے رشتہ دار نان کانان کو میں سے دات کے دات کو میں سے گلی والے محلے والے نگر والے ٹون پترین مسیران ڈی گوانڈی امسائے کوئی رہا نہ جائے سب تک ان کا یہ کارنامہ پہنچ جائے آپ کو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے کلاس